اسلام علیکم ایفریون آئیم سوفیم بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایٹس آل آباوٹ لائیف آج کسی نے ایک میرے سے بہت خوبصورت بات کی میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کروں کسی نے مجھ سے کہا کہ جب یہ دنیا بنی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ ہل رہی ہے اس پر کوئی بھاری سی چیز رکھنے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میخیں گار دیں وہ میخیں اصل میں کیا ہیں وہ میخیں اصل میں یہ پہاڑ ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے لوہا فرشتوں نے پھر سے سوال کیا یا اللہ تعالیٰ لوہے سے سخت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے سے سخت ہے آگ کیونکہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے فرشتوں نے پھر سے سوال کیا یا اللہ تعالیٰ آگ سے سخت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ سے سخت ہے پانی کیونکہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے ان کا اگلا سوال تھا یا اللہ تعالیٰ پانی سے سخت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا پانی سے زیادہ سخت ہے ہوا کیونکہ وہ پانی کو بھی بھاب بنا کے اڑا دیتی ہے فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں سے سخت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب سے سخت ہے صدقہ صدقہ یعنی چیریٹی اب ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کی امداد کر دینا پیسے کے ذریعے صرف یہی چیریٹی ہے لیکن چیریٹی جو ہے صدقہ دینا صرف پیسے کا نام نہیں ہے بلکہ صدقہ بہت مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے کسی کو دعا دینا صدقہ ہے آپ نے جو بھی نالج لیا ہوا ہے یا آپ نے جو بھی گین کیا ہوا ہے اس کو پھیلانا بھی صدقہ ہے علم کا پھیلانا صدقہ ہے آپ کسی کے مدد بھی کر دیں کسی بھی صورت میں وہ بھی صدقہ ہے اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے آپ کا اپنے ہسپنڈ کو یا اپنے پیرنٹس کو وقت دینا بھی صدقہ ہے آپ کی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے کسی کو سیری راہ دکھانا بھی صدقہ ہے اگر آپ کے راستے میں کوئی پتھر آ گیا اس پتھر کو ہٹا دینا تاکہ کسی کو اس سے نقصان نہ ہو سکے وہ بھی صدقہ ہے اگر آپ سے کوئی بری بات کہتا ہے اور آپ اس وقت اس بات کو برداشت کر جاتی ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح سے اپنی آپ کو کوئی غلط کام کرنے سے روکنا بھی صدقہ ہے اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو آپ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں اس کی دیمار داری کے لیے جاتی ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے شیرنگ اس کیرنگ جو ہم اپنے بچوں کو بہت سکھاتے ہیں تو اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی کوئی چیز شیر کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے کسی کو ماف کر دینا بھی صدقہ ہے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں اور صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنیں آپ کی اولاد اگر آپ کے حق میں اچھی دعائیں کرتی ہے آپ کے جانے کے بعد تو وہ صدقہ جاریہ ہے اپنی نیک اولاد چھوڑ کے جانا آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے کوشش کریں جیسے ہم پودا لگاتے ہیں کہیں اور اس کی چھاؤں میں نسل در نسل لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے کہیں پر آپ پانی پلانٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے بس صدقہ کرنے کی کوشش کرنے چاہے وہ اچھے بات کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو تب ہی آپ اللہ کی نظر میں ایک مطبر انسان ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا